اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انہو الواضح کا چوتھا درس شروع ہونے جا رہا ہے آج کا چوتھا درس اجزائے جملہ کے تحت جو تمرینات ہیں ان تمرینات پر مجتمل ہیں ساری تمرینات آج نہیں بتائیں جائیں گی بلکہ کچھ ہی تمرینات کا حل بتایا جائے گا تمرینات تمرین نمبر ایک اقرأ الجمل الاتیہ وبین الاسماء اللہتی تدلو علی اشخاص یاد رہے کہ عربی عبارت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کتاب عربی قوائد سے ریلیٹڈ ہے اور عربی قوائد ہم پڑھ رہے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ عربی جملوں کو ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہ بھی قابل افسوس نہ آتا ہے تو چلیں پہلے جملے کے اندر کیا کہا جا رہا ہے وہ ہم سی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اقرأ یہ اقرأ پڑھئے الجمل آنے والے جملوں کو پڑھئے وبین الاسماء الاسماء یہ مفول بھی بن جا رہا ہے بین فیل امر کا اس لئے منصور ہے وبین الاسماء اللہتی تدلو علی اشخاص آنے والے جملوں کو پڑھئے اور ان اسماء کو بیان کیجئے بتائیے اللہتی جو تدلو علی اشخاص جو اشخاص پر دلالت کرتے ہیں واللہتی تدلو علی حیوان یہاں بھی اسماء مقدر ہیں یعنی وبین الاسماء اللہتی تدلو علی حیوان اور ان اسماء کو بتائیے جو حیوان پر دلالت کرتے ہیں واللہتی تدلو یہاں بھی واللہتی سے پہلے الاسماء مقدر ہے یعنی غبین الاسمہ اللہتی تدلو علی نبادن اور ان اسمہ کو بیان کیجئے جو نبادات پر دلالت کرتے ہیں واللہتی تدلو علی جمادن اور ان اسمہ کی نشان بھی کیجئے جو جمادات پر دلالت کرتے ہیں اب ہم جملوں کو پڑھتے ہیں نمبر ایک فرید یجری فی الشارع فرید سڑک پر دوڑ رہا ہے اس میں اشخاص پر دلالت کرنے والا اسم کیا ہے یا فرید کا لفظ اشخاص پر دلالت کرنے والا ہے یا حیوان پر یا نباد پر یا جماد پر اس طرح آپ کو ہر جملے کے اندر اسمہ کی تعین کرنی ہے کہ وہ اسمہ کس اقسام سے ہیں کس انواں سے ہیں ہم جملوں کو یا محض ترجمہ کر دیتے ہیں نمبر ایک فرید یجری فی الشارع فرید سڑک پر دوڑ رہا ہے نمبر دو یحیب الولد البرتقال لڑکا سنترہ پسند کرتا ہے یعنی لڑکے کو سنترہ پسند ہے نمبر تین علی یرکب الحمارہ علی گدھے پر سوار ہوتا ہے نمبر چاہ یحترق الحطب لکڑی جل جاتی ہے نمبر پانچ کھاتی ہے نمبر آٹھ البستانی یجمع الازہارہ گارڈنر باغبان پھولوں کو جمع کرتا ہے نمبر نو یتسلق الغلمان الجبلہ بچے پہاڑ پر چڑ رہے ہیں نمبر دس یسبح الاؤلاد فی البحری بچے یا لڑکے سمندر میں تیر رہے ہیں نمبر گیارہ الحدیب یذوب فی النا لوہا آگ میں پگلتا ہے نمبر بارہ المیدات فی الدواتی پینسل دوات میں ہے یہ بارہ جملوں کے اندر جو اسماں ہے وہ اسماں کس کس اقسام سے ہیں یا وہ اشخاص پر دلالت کرنے والے ہیں آیا وہ حیوان پر دلالت کرنے والے ہیں یا نباد پر یا جماعت پر ان اسماں کی تعین کر کے ان کو الگ الگ خانوں میں لکھنا ہے تبریل نمبر دو اقرأ الجمال الاتیہ آنے والے جملوں کو پڑھئے ومیز الاسماع والافعال والحروف آنے والے جملوں کو پڑھئے اسماع افعال اور حروف کو الگ الگ کر کے بتائیے نمبر ایک یفتح محمد الباب محمد دروازہ کھولتا نمبر دو یشتریت تاجیر القطن تاجیر بزنسمن کپاس خریبتا ہے نمبر تین یزرہ فلاہ القصب فلاہ یعنی کسان گنے کی کاشت کاری کرتا ہے نمبر چار یقرأ سعید الکتاب سعید کتاب پڑتا ہے نمبر پانچ یدخل الہواء فی الحجرت ہوا کمرے میں داخل ہو رہی ہے نمبر چھے الزمر یتساقط علی الاروو پھل زمین پر گرتا ہے نمبر ساتھ اتھو یحروف الاروو بیل زمین جوتا ہے یا کھیت جوتا ہے نمبر آٹھ تُسْنَعُوا الْأَحْدِيَةُ مِنَ الْجِلْدِي جوتے چبرے سے بنائے جاتے ہیں تُسْنَعُوا یہ واحد موانس کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضا کی جمع الْأَحْدِيَةَ ہے اور الْأَحْدِيَةَ یہ جمع موقس جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد موانس کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے یہاں يُسْنَعُوا کے بجائے تُسْنَعُوا کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے تُسْنَعُوا الْأَحْدِيَةُ مِنَ الْجِلْدِي جوتے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں الْأُسْرُوا يُغَرِّدُ عَلَى الشَّجَرَتِ گُرَيَّا درخ پر چہچہا رہا ہے يَذْحَبُ الْأَغْنِيَاءُ الْأَوْرَبَا مالدار لوگ یورپ جاتے ہیں یہ دو تمرینات آپ اچھی طرح حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ باقی تمرینات آئندہ درس میں بتائی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ